امام احمد رضا خان رمض اللہ علیہ چار سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا گرمیوں کی شدت تھی گھرانا علمی گھرانا ہے باپ بھی بڑے عالم دین دادا بھی بڑے عالم دین ہیں چار سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی اچھے اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا کہا بیٹا کھا لینا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کسی کو نہیں بولوں گا چار سال کی عمر ہے تمہارا روزہ بھی رہے گا کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہی بچہ ویسی بیٹھا ہوا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے چار سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں دروازہ بند کر لیا تھا تو چار سال کی عمر میں امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے جس کے لئے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے تقویہ یہ ہے خوف خدا کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے اسے لوگوں کو دیکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میرے عزیزو تقویہ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے اتنا بہترین راستہ ہے آپ روزہ ہیں کس کو پتا ہے میں روزہ ہوں کس کو پتا ہے یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان آپ روزہ ہیں یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بر میں فجر سے لے کر اثر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے بعض عابطہ آپ کلی کر رہے ہیں آدھا نگل جاتے ہیں کس کو خبر ہے یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے کس کو خبر ہے اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے راز ہے آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے اور آپ بچے ہوئے ہیں ہلک سوکھا ہے شام کے وقت اور پیڑ بھی پیڑ سے لگنے آ جاتی ہیں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے ایسی میں سونے والوں کو روزہ کام پتا چلتا ہے لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ ہلک میں ڈالنا چاہتا ہے نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے مجھے بتاؤ میرے عزیزوں کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہوں آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں یہ میرے رب کی رضا ہے میں اسی پر قائم ہوں اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افتاری کا دسترخان بچتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے افتاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ تمہارے دسترخان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں پھل بھی ہیں میواجات بھی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں تھنڈا شروط بھی ہے دیکھتے ہوئے بیٹھیں آپ لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افتار ہونی ہے اعلان سنتے ہیں آزان سنتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھیں دسترخان کے پاک سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب زلجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں دیکھو یہ شام کا وقت ہے ان کے حلق سوک چکے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ صرف اور صرف میرے لئے بھوکے اور پیاسے ہیں اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لئے میں نے جنت لکھ دیا اسی لئے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذہب الزمع وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس بج گئی رگیں تھنڈی ہو گئی اور عجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ حضور پاک ہر افطار میں ارز کرتے تھے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز اسی کا نام تقویٰ ہے آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے اب سنو حدیث پاک قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل سرات پر چل کر کے جنت پہنچیں گے اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبالک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچا ہوں وہ ایک جماعت اسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی وہ روزے داروں کی ہے آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ اور تقوی کیوں ضروری ہے اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا ہوتے جائیں گے یہ دن تو چلتے رہتے ہیں گنتے گنتے بیس بھی ہو جائیں گے پچیس بھی ہو جائیں گے تیس بھی ہو جائیں گے روزے گننے کا حکم نہیں اپنے آپ کو سرچ کرو پھر اور پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا کی بڑا ہر دن دیکھتا رہتا ہے اور ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاز کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراوی میں کھڑا ہوا میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا اور پھر ویسی کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذابات سے جہنم کے خوف سے قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے اس کی آنکھیں بہنیں لگ جاتی ہیں اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رولاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں نبی ابباق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شولے لپکاتے ہوئے بڑتی آ رہی ہوں گی بہت تیزی سے قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے آمال کا صدقہ پیش کرنے لگے حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں نمازی اپنے نماز روزے دار اپنے روزے کہے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا جہنم کی آگ بڑتی چلی آئی بڑ رہی تھی جبرائیل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھیکا تو آگ دور چلی گئی جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثر دار پانی ہے کونسا یہ جبرائیل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے در کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسوں آتے جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسوں جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک آنسوں کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لئے کافی ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے عزیز آنگرام وقار یہی وہ تقوی ہے یہی وہ خوف خدا ہے جس کے مطالق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْتَا کہ تمہیں تقوی مل جائے اسی لئے روزے رکھے گئے ہیں روزے فرز کیے گئے ہیں تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر